بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عبیب تارک اور میں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تو آج ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جوزوں میں جو آتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ چوزوں میں یا لگ ٹیڑی ہو جاتی ہیں یا پھر وہ چوزیں بیٹھ جاتے ہیں چلنا پھر نہ مشکل ہو جاتا ہے اور ان کو پھر پکڑ کے ہم کھانا کھلاتے ہیں یا پانی پلاتے ہیں لیکن وہ سروائیو نہیں کر پاتے تو کچھ عرصہ بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بہت سیریس مسئلہ ہے یہ تو اس کو سالف کرنے کے لیے آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے لیکن کوئی بھی فارمر ہے خاص کر جو چھوٹے لیول پہ کر رہے ہیں تو وہ اپنا اتنا تو فورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وہ کہ ڈاکٹر کو ہائر کریں تو اس لیے ٹیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ تھے یہ میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی ایشو آ جاتا ہے تو آپ کا چوزے کی لیک ٹیڑی ہو جاتی ہے یا چوزہ بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ ہے اور میرے ریزن ہوتی کیا کیوں ہوتی یہ بیماری آتی کیوں ہے تو اور دوسرا یہ کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے شروع سے لے کے آخر تک میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم نے کیسے کیسے اس کی ٹریٹمنٹ کی ہے اور اس کو پھر کیسے ہم نے اس کے آوٹپٹ آپ چیک کریں گے کہ انڈ پہ چوزے کی کیسے چوزے نے چلنا شروع کیا وہ سارا میں آپ کو اس کے دکھاؤں گا اور کیا کیا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے سٹیپ بائی سٹیپ تو دیکھیں یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ریزن ہوتی کیا ہے کیوں ہوتا ہے یہ اکثر ہوتا ہے کہ اس میں کیلشیم کی کمی آ جاتی ہے چوزوں میں تو جن کی وجہ سے ان کی ایک تو ٹنگیں ویسے ان کی ویک ہوتی ہیں چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی ٹنگیں ٹیڑی ہو جاتی ہیں یا یہ بیٹھ جاتے ہیں یا پنجے مڑ جاتے ہیں اس طرح کی ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو سالف کرنے کے لئے بہترین یہ ہے کہ آپ چوزے کو پکڑیں اور ایک رنگ لے لیں ربٹ رنگ ملتا ہے ٹھیک ہے بہت سستا سال آج آپ کو بتانے لگا ہوں ٹھیک ہے اس کو آپ نے پکڑ کے اس میں ایک اسٹرا کا پیس چھوٹا سا کاٹ کے بیچ میں دے دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو اپنی ویڈیو میں دکھا رہا ہوں تو اس میں آپ نے اس کو لگا کے سینٹر میں وہ لگا کے تو اس پکڑ کے دونوں ٹنگوں کو جو گیپ ہوتا ہے اس میں آپ نے اس کو باندھ دینا یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے ٹھیک ہے اس کو باندھنے کے بعد آپ نے اس کو دوسرے چودوں سے سیپٹٹ رکھنا ہے اگر تو آپ نے یہ بروڈر میں ازارہ بروڈر آپ دوسرا بروڈر تو بنا نہیں سکتے تو کوئی اس طرح کا رکھیں کہ جالی جیسے میں نے یہ برطن یوز کیا ہوا ہے جالی والا نا تو اس کے اوپر رکھ دیں تاکہ دوسرے چودیں اس کے اوپر نہ چڑھیں کیونکہ یہ جب بیچ نیچے بیٹھ جاتا ہے تو دوسرے چودیں اس کے اوپر آکے کٹھے ہونا شروع جاتے ہیں یا اس کو دبا دیتے ہیں جیسے اور مسئلہ زیادہ بن جاتا ہے تو اس کو آپ علیدہ کر لیں اس کے اندر آپ اس کو رکھ دیں اور تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد اس کو پانی پلاتے رہیں اور تھوڑا کھانا کھلاتے رہیں اس کو نا تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ اس کی ٹانگیں تو ٹھیک ہو جائیں لیکن وہ جارہ بھو کی وجہ سے مر جائے یا پیاس کی وجہ سے مر جائے تو اس کو آپ نے سیپریٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی سیپریٹ علیدہ جگہ بنائی ہوئی ہے یا آپ نے جیسے چھوٹا سا کلینک بندہ بنایا ہوتا ہے ان کے لئے تو آپ نے بہتر یہی ہے کہ اس میں آپ اس کو شفٹ کر دیں اس کو علیدہ رکھیں اور اس کو کم از کم تین گھنٹے تک آپ نے ایسے ہی باندھ کے رکھنا ہے اس کو تھوڑی وقتی طور پر تھوڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو برحل یہ ہے کہ آپ نے ان کو تکلیف کو وہ نہیں آپ نے دیکھنا ان کو یہ ٹریٹمنٹ کرنا یہ ان کی فار لائف جو بھی ہے آگے مستقبل کے لئے بہتر ہے اب بھی تھوڑی تکلیف برداشت کر لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے ان کے لئے تو یہ ہے کہ فیچر میں ان کا یہ پورا سالو ہو جائے گا ادھر وائز اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں برڈ جو ایسے ٹیڑی لیک کے ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو علیدہ اپنے بروٹر میں ایک میں نے علیدہ ان کا بنایا ہوا ہے اس میں میں یہ تین برڈ ہیں میرے پاس یہ آسٹر لوپ کے ہیں تو ان کو میں نے علیدہ کر دیا اور تینوں کی ٹانگیں باندھی ہیں ٹھیک ہے اب تین چار گھنٹے کے بعد ان کو آپ کھول کے چیک کریں تو یہ دیکھیں جب میں نے ان کو کھولا ہے تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے چلنا شروع کر دیا ان کی ٹانگوں کا ایشو بلکل سالو ہو گیا ان کا اور انہوں نے ماشاءاللہ بھی ایکٹیو دوڑ پھر رہے ہیں چل پھر رہے ہیں تو یہ ان کا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو خیال یہ رکھنا ہے کہ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس یہ رنگ نہیں ہے نا تو آپ اس کے اوپر ٹیپ ملتی ہے جو میڈیکل سٹور سے ٹیپ مل جاتی ہے وہ آپ ٹیپ لے لیں اس کے ساتھ دونوں ٹانگوں کو ملا کے برابر براب کر کے اس کے اوپر وہ اس کا پلسٹر آپ کر دیں یعنی کہ وہ ٹیپ اس کے اوپر رول کر دیں تو اہام جو پی وی سی ٹیپ ملتی ہے وہ تھوڑی دیر بعد کھول جاتی ہے تو آپ کوشش کریں جو میڈیکل سٹور کی جو میڈیکل یوز کرتے ہیں سرجری میں وہ ٹیپ لے کے آئیں اور وہ اس کو اچھی طرح اس کے اوپر دونوں لگ کو برابر کر کے اس کے اوپر اس کو لگا دیں ٹھیک ہے تو یہی اس کا بہترین سلوشن ہے وہ بہت آسان ہے تو وہ آپ کر لیں اور ساتھ ساتھ آپ ایک اور ٹریٹمنٹ کریں کہ ان کو کیلشیم کیلشیم پی کا سیرپ ملتا ہے میڈیکل سٹور سے وہ لیں تو وہ آپ ایک لیٹر میں ایک چمچ وہ ڈال کے مکس کر کے اچھی طرح ان کو وہ پینے کے لئے دیں سارے بڑ جتنے بھی ہوں سب کو آپ دے دیں تاک دوسرے ویڈز میں یہ ایشو نہ آئے تو اس لئے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان کو وہ بھی پلائیں ٹھیک ہے کیلشیم پی سے ان کا ویٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جائے گی اور یہ ایشو آنا بند ہو جائے گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی